اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک بہت زبردست سی ریسپی بلائی ہوں جو کہ ہے چکن برد کی ریسپی اس کو ہم دو طریقوں کے ساتھ بنائیں گے اور بہت سی ٹپس این ٹریکس میں شیئر کروں گی تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ رہنا پائے تو سیم آپ سٹیپس کو فالو کر کے اس کو بنائیے گا تو یہ بہت اچھی بنے گی تو چلیں آئیں ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے آدھا کپ دودھ لیا ہے میں نے جو کہ روم ٹیمپریچر کے اوپر ہے اس میں تھنڈا یا بہت گرم دودھ جو ہم نہیں یوز کر رہے تو اس میں میں ڈالوں گے ڈیڑھ کھانے کا چمچ کے قریب چینی اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ چینی اس میں ڈیزولف ہو جائے تو یہ دیکھیں اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں اب تاکہ یہ چینی جو ہے وہ ڈیزولف ہوتی رہے اس میں اور تب تک ہم اپنا نیکس ٹپ کرتے ہیں جو ہے کہ اس میں میں نے ایک پاول لیا ہے اور اس میں میں دو کپ کے قریب جو ہے وہ میدہ ڈال رہی ہوں وائٹ فلور جس کو کہتے ہیں میدہ ٹھیک ہے جو بیکری آئٹمز میں یوز ہوتا ہے تو دو کپ میدہ چلا گیا اس میں ہم شامل کر رہے ہیں جی ایک کھانے کا چمچ نمک تقریباً ایک ہی کھانے کا چمچ بھر کے ہے ییسٹ انسٹنٹ ییسٹ کر رہی ہوں میں جسے خمیر کہتے ہیں اور تین سے چار کھانے کا چمچ کوکنگ آئل ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی اچھی طرح سے تاکہ یہ جو میں نے انگریڈینٹس شامل کی ہیں یہ اس میں میدے میں مکس ہو جائیں تو جی ساتھ ہی میں یہ جو دودھ اور چینی کا مکسچر میں نے بنا کر رکھا تھا یہ میں اس میں شامل کروں گی اگر آپ کا اس پاولر شگر ہے تو آپ ڈائریکلی اس کو میدے میں شامل کر لیں کیونکہ میرے پر ثابت چینی تھی پاولر نہیں تھا تو میں نے اس طرح اس کو پہلے مکس کیا تو پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ہم اس میں اور اسے گھونڈا شروع کریں گے پانی بھی جو ہے وہ آپ کو نیم گرم چاہے تو لے لیں یا روم ٹیمپریچر کے اوپر بھی پانی جو ہوتا ہے وہ ٹھیک چلے گا اس میں لیکن تھنڈا پانی یا تھنڈا دودھ اس میں یوز نہیں کرنا یا بہت گرم دودھ یا پانی یوز نہیں کرنا جی تو گونڈا گیا ہے آٹا ہمارا میدہ جو ہے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سچے بکتا بھی ہے ہاتھوں کے ساتھ تو اس کو ہم رکھتے ہیں کہ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے کسی گرم چگہ پہ تاکہ یہ اچھی درہ سے خمیر ہو جائے تب تک کے لیے ہم نیکس ٹیپ کرتے ہیں جو کہ ہے جو اس کے اندر فیلنگ یوز ہوگی برڈ کے اندر وہ ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے میں لے رہی ہوں مکھن یہ ہوم میڈ مکھن ہے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ اس کی ریسپی بھی مہت جلد آپ کو دوں گی تو اس مکھن میں میں نے میلٹ کر لیا بلکل لو فلیم پہ اس میں میں شامل کر رہی ہوں آدھا کپ بلکل باریک فائنلی چاپٹ پیاز ہے پیاز کو صرف ہم نے ساٹے کرنا ہے زیادہ فرائن یا براؤن نہیں کرنا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ساٹے کریں گے لو فلیم پہ جی تو یہ پیاز ہمارا جب ساٹے ہو جائے گا تو میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ میدہ دیکھیں میدہ ہم صرف پانچ سے شے سیکنڈ کے لیے اس کو ہلائیں گے اور ساتھ میں میں ہاف کپ دودھ شامل کر رہی ہوں اس کو بھی ہم ایک آدھے منٹ کے لیے پکائیں گے ٹھیک ہے اس کو میدہ اور دودھ شامل کرنے کا مقصد دی ہے کہ جو ہماری فلنگ بنے گی اس کی بہت اچھی بائنڈنگ آئے گی وہ میٹیریل باہر نکلے گا نہیں برچ سے تو اب میں نے شامل کی ہے شمرا مرچ جو کہ فائنلی چاپٹ ہے ہاف کپ اس کو بھی میں آدھے منٹ کے لیے پکاؤں گی زیادہ آورکک نہیں کرنا جی تو ہمارا پس بوائلڈ اینڈ شردڈ چکن ہے یہ بھی میں نے ایک کپ شامل کیا ہے بوائل کر کے چکن کو میں نے شرد کر لیا تھا تو ساتھی میں جائے گا جی ایک کھنے کا چمچ پسی بھی کالی مرچ اور دس بھی ضرورت نمک میں تھوڑا سا نمک کم ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے چکن کو وائل کرنے کے دوران بیس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کیا تھا تو آپ دیکھ لیجئے گا میں نے ہاف ٹیبل سپون کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس کو کر سکتے ہیں جی تو اس کو ہم بنائیں گے پکائیں گے تقریبا تقریبا دو سے تین منٹ زیادہ پکانا بھی نہیں ہے اس کو تو جی دو منٹ تقریبا ہو چکے ہیں یہ ہمارا فیلنگ جو ہے برٹ کے لیے تیار ہے اب ہم اس کو رکھتیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے اور اب ہم اپنے نیکسٹ چلتے ہیں دو کو دیکھتے ہیں جی تو ہماری دو جو ہے پھول کے ڈبل ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی سافٹ ہے اب ہم اپنے ہانڈز پہ تھوڑا سا آئل لگا لیتے ہیں کیونکہ یہ چپکے گی اس کو ہم دوبارہ سے گون دیں گے تو میں نے ہانڈز پہ آئل لگایا اب ہم اس کو جو ہے میں دوبارہ سے گون دوں گی تاکہ یہ اچھے سے دوبارہ سے میکس ہو جائے جی تو تقریباً آدھا منٹ کیلئے اس کو میں نے گون دا اور یہ بہت اچھے سے ہو گئی ہے ملائم سے بن گئی ہے خمیر ہو کے تو اس کا میں پیڑا دوبارہ سے بنا دیتی ہوں اور پیڑا بنا کے اس کو رکھتی ہوں یہ ہماری ریڈی ہے دو جو ہے یہ بالکل برٹ بنانے کیلئے ریڈی ہے اب میں اس کے پیڑے بناوں گی اور اس کو دو کو تیار کروں گی ٹھیک ہے تو برٹ کو تیار کروں گی تو یہ دیکھیں یہ ہماری دو جو ہے بہت سا بردست سی ملائم سی فلافی سی بن کے تیار ہوئی ہے تو اس کو میں کٹ لیتی ہوں دو پیوزز میں دو پیڑے بناوں گی بڑی بڑی سی برڈز بناوں گی اگر تو آپ چھوٹی برڈز بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ایک آرڈنگ چھوٹے پیڑے بنا لیں تو کیونکہ میں دو طریقوں سے بنا رہی ہوں تو میں دو برڈز آپ کو بنا کے دکھاؤں گی تو اس کا پیڑا بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں پیڑا بنا لیا اتنے اتنے سے پیڑے بنائے اب بیلتے ہیں اس پیڑے کو سب سے پہلے میں دا ڈسٹ کروں گی تاکہ یہ چپکے نہیں اور ایزیلی بیلنے ہو اور اس کی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے یا جو ٹرک آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اس کو ہم لمبائی کے روک پیلیں گے گولڈ روٹی کی طرح نہیں پیلیں گے اس پیڑ کے لیے تو یہ دیکھیں اس کو ہم لمبا لمبا سا بیلیں گے یہ دیکھیں جی یہ بلکل ہمارا پرفیکٹ بیلنے ہو گئی ہے تھوڑا سا موٹا ہم نے اس کو رکھنا ہے بلکل پتلی روٹی نہیں بنانی اور یہ جو اب ہم نے بنایا تھا نا فیلنگ یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس طرح سے آپ نے ڈالنی ہے جیسے میں ڈالی ہے تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا نیچے آپ نے چھوڑنا ہے اس کا فاصل اور اب قٹس لگائیں گے ہم is کے بالکل آ یہ دیکھیں is سائٹ پہ یہ آپ آپ نے اپنے قٹ لگائیں گے پھر یہاں پر جو ہے رائٹ سائٹ پہ پھر لوٹ سائٹ پہ اس آپنی قٹ لگانے ہی청یے اس طرح سے میں لگا رہے لینے ہو گے تو ہم پوری جو روٹی ہے اس کی اوپر یہ قٹس لگا لیں گے یہ دیکھیں اور درمیان میں یوں قٹ لگائیں گے انٹ پہ اور بھی اس کو WHAT فولڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں آجے اس کو یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کرنا ہے رائٹ اور لیفٹ سے ایک ایک ہم نے پرت اٹھانا ہے اور اس کو ایک دوسری کے اوپر فولڈ کرنا ہے اور میدے کی لئی انڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو چپکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایزیلی چپک رہا ہے ایک سپسرے کے ساتھ تو جی یہ کمپلیٹ ہو گیا اور جو لاسٹ میں ہے رہ گیا ایکسٹرا ہم اس کو کٹ کر دیں گے اور ان دونوں کو ایک دوسری کے اوپر یوں فولڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری بریڈ ریڈی ہو گئی ہے بیک کرنے کے لئے اس کو ہم اوون میں بیک کریں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے یہ گریس کر لیا اوائل سے میں نے اس کا جو بیکنگ ٹری ہے تو اس کو میں رکھوں گی اس کے اوپر بہت تیدیات سے اٹھانا ہے یہ تھوڑی سے میری بڑی بن گئی ہے بی بیکنگ ٹری کی نسبت تو کوئی بات نہیں یہ اچھے سے پھر بھی بیک ہو جائے گی تو اب میں اس کے اوپر لگاتی ہوں انڈے کی زردی جو کہ میں نے پھینٹ کے رکھی تھی برش کے مدد سے میں لگا رہی ہوں تاکہ اس میں جب یہ بیک ہو تو بہت اچھی سی ایک لکاتی ہے اس کی بہت گولڈن براؤن سا ہو جاتا ہے تو ساتھی میں میں اس میں چھڑک دوں گی اس کے اوپر تھوڑے سے کلونجی کے بیج یہ کلونجی بھی اس کو کہتے ہیں جو اچار میں یوز ہوتی ہے یہ بہت اچھی سی لکاتی ہے اس کی تو جی ساتھ میں میں اس میں اب سپرنکل کروں گی چھڑکوں گی سفید تل سفید تل بیکنگ کے بعد بہت پومننٹ نظر آتے ہیں بہت زبردستے لگتے ہیں جی تو یہ میں نے اب اوون کو پری ہیٹ کیا ہے 180 ڈگری سلسیس پہ اور اس کو میں تقریباً پندرہ سے 20 منٹ کے لیے اوون میں جو ہے 180 ڈگری پہ بیک کروں گی تو دوسری جگہ میں نے پتیلے میں نمک ٹال کے سٹینڈ رکھ کے گرم کیا باتا تقریباً پندرہ منٹ پری ہیٹ اور اس کے اوپر میں نے اب یہ رکھ دی ہے بریڈ اپنی دوسری والی یہ بھی پندرہ منٹ کے لیے بیک ہوگی جی تو ہماری جو پہلے والی بریڈ تھی پندرہ منٹ گزر گئے بیس منٹ ہو گئے یہ تیار ہے اب اس کے اوپر میں ملٹڈ بٹر جو ہے وہ لگا رہی ہوں برش کی مدد سے تاکہ اس میں تھوڑی سی شائن آ جائے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کے لک آئی ہے کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اپنی دوسری بریڈ کو بھی چیک کیا ہے یہ بلکل بریڈی ہے دیکھیں پیچھے سے تو اس کو بہت اچھا سا کلر آیا کیونکہ اس میں پتیلے میں نیچے سے ہیٹ آتی ہے لیکن اوپر سے دیکھیں یہ بلکل وائٹ ہے اس میں کوئی کلر نہیں آیا تو اس کے بھی اوپر میں یہ برش کر دیتی ہوں مکھن کو تو جی یہ دونوں ہماری بریڈز ریڈی ہیں اب فرق صرف اتنا سے ہے جو پتیلے میں بنی اس پر کلر نہیں آیا اور جو بیک کی ہے میں نے اوون میں اس پر بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے لیکن ٹیسٹ میں دونوں سیم ہیں اور جو ان کی سافٹنس ہے وہ بھی بالکل سیم ہیں دونوں دیکھیں میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں کتنی اچھی سافٹ بنی ہے یہ بھی اور یہ بھی تو سافٹنس میں اور ٹیسٹ میں تو کوئی فرق نہیں آیا صرف اگر فرق آیا تو اوپر کلر میں ٹھیک ہے جو بیک کی تھی اس میں اچھا کلر آیا ہے اور جو دوسری تھی پتیلے میں اس میں کلر نہیں آیا تو میں کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دونوں کے ریزلٹس آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ریزلٹس نکلے تو یہ پتیلے والی ہے تو میں نے اسے کٹ کیا دیکھیں کتنی سافٹ ہے اور یہ اندر سے دیکھیں کتنی مزے کی فلفی سافٹ بلکل بازار کی طرح بنی ہے اب میں آپ کو دوسری بھی کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی اتنی ہی سافٹ ہے جتنی پتیلے میں بننے والی سافٹ تھی تو اس کو میں اندر سے چیک کر آتی ہوں ویری گود سبردست یہ دیکھیں کتنی سافٹ اور ملائم بنی ہے دوستو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اچھا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر لوٹ کیا ہوں گے ایک سبردستی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ